نظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ اس مرحلے کے اوپر پیاز کو کیا سربت دے کر اس کی پیداوار بہتر لی جا سکتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سال پیاز کا ریٹ تو اتنا آئی ہے کہ سندھ کے جو کچھ کاشتکار ہیں وہ تو نواب بن گئے ہیں بلکہ پنجاب میں جو راجنپور کے کاشتکار جو نہیں ہیں وہ بھی خوشحال ہو گئے ہیں لیکن جب تک دوبارہ سندھ کا پیاز سندھ کی فصل نہیں نہ آئے گی ستمبر اکتوبر میں اگلے سال یعنی اس سال کے اینڈ پہ جا کے تب تک پیاز کی کمی پوری نہیں ہو سکتی ویسے تو ایرانی بھی اسے پنجاب میں کافی زیادہ پیاز لگائے لیکن اس کا تو گھنڈہ ہی نہیں بننا بلکہ رہا اور نصر پوری کا بھیج اتنا مہنگا تھا کہ پنجاب میں ایک نمبر جو کاشت ہے وہ کم ہوئی ہے پنجاب کی فصل جو ہے جب یہ مارکیٹ میں آنی ہے تو اس کا ریٹ بھی کوئی زیادہ نہیں گرے گا یہ کاشتکاروں کو منافع ہو سکتا ہے تو بات کیا ہے کہ اس وقت پیاز کی بیشتر فصل جو ہے وہ سترہ سی دنوں کی ہے بلکہ جنہوں نے دسمبر میں لگا لیا تھا حضرہ وہ تو سو دن سے یا لگ باگ سو دن سے بھی اوپر جا چکی ہے اور مارچ کے آخر میں وہ تو پیاز مارکیٹ میں آئے گا اور وہ بھی اچھے ریٹ پر فروقت ہوگا اب دسمبر کاشتا ہے پیاز کو جو ہے اس سٹیج کے اوپر جو اگیتہ پیاز ہے جو اس وقت بھرپور فصل نظر آ رہی ہے بس پیاز بننا شروع ہو گیا اس کا اس کو تیرہ دو تر تالی جو ہے نا سوات ایگرو کی الٹرا سول تیرہ دو تر تالی یہ آپ دس کلو فی اکڑ کے ساتھ سے فلڈ کر دیں اور جب وطر آ جائے تو سپیڈ فول کے جو ہے نا ایک کلو گرام فی اکڑ کے ساتھ سے یہ دو مرتبہ آپ یہ سپریڈ کر دیں آپ دیکھیں گے پیاز کتنا شاندار فاصل بنے گی اور اس سپریڈ اس کے ساتھ کوشش کریں کہ الگ کلورا سٹوبن جو ہے ازاکسی سٹوبن پلاس کلورو تھالونیل یہ اس کے بیماری کے لیے جو پتے جھلستے ہیں نا اس کے لیے کلورا سٹوبن تارا گروپ کی اور تھریپس کے لیے کوئی زہر جو ہے نا کیونکہ اب تیمپریچر جو ہے نا یہ ہائی ہونا شروع ہو گیا ہے خاص طور پر جنوبی پنجاب میں تو تھریپس کے لیے فوری طور پر سپریڈ کا یقینی بنا دیں دیکھیں جو پروفیشنل دعائیاں ہیں اس میں تو ریڈینٹ ہے یا ڈیلیگیٹ جو ہے یہ تو سب سے بہتر ہے نا دیکھنا پرو ایکسز بھی کر سکتے ہیں پائی ریٹ کر سکتے ہیں کلورفینہ پائر بھی کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ پیاز جو ہے بڑی مینگی فصل بن چکی ہے اس کے اوپر اچھی دعائی جو ہے پرو ایکسز کر لیں یا پائی ریٹ یا ریڈینٹ جو ہے نا یہ آپ سپریڈ کریں اس کو کلورو سٹوربن کے ساتھ ملا کے سپریڈ کر لیں تاکہ بیماری اور کیڑے کا دونوں کا جو ہے نا اکٹھا جو ہے اس کا آخری فینشنگ ٹاچ ہوگا یہ باقی رہا جن کا پیاز ابھی چھوٹا ہے ساٹھ ستر دن کا یاسی دنوں کا ہے وہ اس مرحلے کے اوپر جو ہے نا پوٹاشیم پولی سلفائیڈ فلڈ کر دیں تو زیادہ بہتر ہے وہ کیوں بھئی پوٹاشیم پولی سلفائیڈ اس لیے فلڈ کریں کیونکہ اب یہ جو تیرہ دو ترسالیہ ہے یہ تھریپس کو تو نہیں مارتی پوٹاشیم پولی سلفائیڈ جو ہے نا یہ تھریپس کا بھی کنٹرول کرے گا اور پوٹاش کی ضرورت جو ہے نا یہ بھی پوری کر دے گا جلساؤ باقی رہا کے لیے کلورل سٹوربن کے دو سپرے کندیکٹر سپرے اس کے اوپر کیا جائیں اگر کسی علاقے مرتوب کے تو میں رائس زون کے اندر یا کسی بھی علاقے میں کچھے کے علاقوں میں پیاز کاشتا ہے تو پرپل بلاج کی آثار نظر آنے پار جو ہے نا یہ آپ میراویس ڈیو کر سکتے ہیں ننوک اس کے اوپر فلو میکس کینزو کی پرادکٹ چاہیے کر سکتے ہیں یا ویڈال ہے ان میں سے کوئی ایک فنجسائر جو ہے نا یہ پرپل بلاج کے لیے کر دیں تو اس کو بیماری کو اسی جگہ پھر رکھا جا سکتا ہے